ایک سوال ہے بینک کے ذریعہ آنے والی سودی رقم کو کسی غریب بچے کی فیس کے طور پر دے سکتے ہیں جو بچہ اسکول کی فیس نہیں دے سکتا اسی طرح مذکورہ رقم کو اسکول کا قرض ادا کرنے کے لئے دے سکتے ہیں یہ دونوں ہی سوال سودی پیسے کے تعلق سے ہیں غریب بچے کا کی فیس اور اسکول کا قرض کوئی بھی ایسا کام جو انسان اپنانا چاہے سودی مال کے ذریعے سے تو اس کے لئے جائز اور درست نہیں ہے سود اس کا مال ہی نہیں ہے کہ اس کو استعمال کرنے کی سوچ ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی سوچ ہے نہ تو خود فائدہ اس سے اٹھا سکتا اور نہ ہی کسی اور کو فائدہ اٹھانے کیلئے اسے دے سکتا ہے سودی رقم کے ذریعے سے کسی کا کوئی تعاون جائز اور درست نہیں اگر یہ غریب ہیں تو زکاة کی رقم سے ان کی مدد کیجئے اگر اسکول کے اوپر قرض ہے اور وہ قرض کی ادائیگی کہ کوئی سبیل اپنے پاس نہیں پا رہے ہیں زکاة کی رقم سے دیگر اور رقم جو لوگ جمع کر سکتے ہوں ان رقم کے ذریعے سے وہ اپنے ان مسائل کو حل کریں پر سودی رقم کو اس کام کے لئے کسی بھی حال میں استعمال نہ کریں ذاتی منفعات سودی رقم کے ذریعے سے مسلم کے لئے ہو غیر مسلم کے لئے ہو وہ جائز اور درست نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے اور دینے سے منع کیا اور باعثے لانت اس کو قرار دیا آکل الروا وہ موکلہ ہو کھانے والا اور کھلانے والا سب کو باعثے لانت قرار دیا اس لئے اس سے دور رہنا اور اگر ہمارے پاس کوئی رقم آ گئی ہے تو اس سے اپنا دامن صاف کرنا اور اپنی گردن چھڑانا اس طور پر کیوں کسی کی ذاتی منفعات کے لئے وہ استعمال میں نہ آئے بلکہ سوشل کام میں جس میں کسی کا کوئی اپنی ملکیت نہیں ہوتی اس طرح کے کام رفاہ عام میں اسے استعمال کر دے اسے روڈ کا کام ہے تو اگر اس میں لگا دیتا ہے کوئی حرص کی بات نہیں اور اگر اسے روڈ کا کام کرانا ہے در از دیتا ہے کوئی حرص کیا چنونس دوسر ملکی ہے نعمل رفاہ بھاب 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 بھاب